بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ الیکشن سے سیلیکٹڈ ڈرتے ہیں نائب صدر مسلمنی گنون مریم نواز کا چیئرمن پی ٹی آئی پرتنز کہا عمران خان کے اقتدار کی سیڈی پر چڑھانے والے آج اپنے کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں عمران خان کو اب تعلی بجانے کے لیے دوسرا ہاتھ نہیں مل رہا مریم نواز نے کہا جتنے مرضی پلستر کرالو گھڑی اور انگوٹھی کی چوری کا حساب دینا ہوگا انگوٹھی اور گھڑی چور جب اقتدار میں آیا تو کہنے لگا کہ آلو پیاس کی قیمت کم کرنے نہیں آیا مریم نواز نے کہا گھڑی چور کو نہیں چھوڑیں گے عمران خان کو اپنی اولاد کا حساب دینا پڑے گا ہمیشہ ہچکولے کھاتی معیشت کو نواز شریف نے سہارا دیا جو عوام کی تباہی کا آئی ایم ایف کا معایدہ کر کے ارام سے جا کے زمان پاک میں چھپ کر بیٹا ہے اس کو لاتے اس کو کہتے آئی ایم ایف سے مذاکرات کرو یہ وہی بے حس انسان ہے نا جو جب اقتدار میں تھا تو کہتا تھا میں آلو پیاس کی قیمتیں کم کرنے نہیں آیا وہ چھپ کر کے چھپ چھپ کے رات کے اندھیرے میں ملاقات کیوں کی تھی وہ اس لیے کی تھی کہ شاید دوبارہ سے سازش کرنے کا موقع مل جائے اس کا رونا دھونا اور فریادیں ہیں ہی اسی لیے کیونکہ اس کو تعلی بجانے کے لیے دوسرا ہاتھ نہیں مل رہا الیکشن سے وہ ڈرتا ہے جس کی جو سلیکٹ ہو کر آیا ہے وہ جو 2018 میں تمہاری سیلیکشن کمیٹی تھی نا وہ اب ٹوٹ گئی ہے سیلیکٹرز گھر چلے گئے ہیں اور نہ صرف گھر چلے گئے ہیں بلکہ دونوں آتھوں سے انہوں نے اپنے کان پکڑے ہوئے ہیں عوام بے وکوف نئی عوام کو سب پتائے کہ اس مہنگائی کو لانے والا کون ہے دھری چور کو چھوڑیں گے نہیں جب ملک ہچکولے کھاتا ہے جب معیشت ہچکولے کھاتی ہے تو نواز شریف کو پکڑ کے لیاتے ہیں کہ ملک کو ٹھیک کرو وہ دن رات لگا کے ملک کو ٹھیک کرتا ہے نہ اہلوں کے ہاتھ میں ملک آتا ہے ملک نیچے جاتا ہے تو پھر نواز شریف کو آوازے دیتے ہیں کہ آؤ اور ملک کو ٹھیک کرو سلمان شہباز اور دیگر ملزموں کے خلاف منی لانڈرنگ کے سپیشل سینٹر کورٹ کے جج بخت پخر بہزاد نے سماعت کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے عدالت نے ایف آئے کی تفتیشی ریپورٹ پر سوالات اٹھا دیئے عدالت نے کہا ایف آئے کے تفتیشی افسر نے سابق تفتیشی افسر کی ریپورٹس کو دیکھے بغیر ہی سلمان شہباز اور تاہیر نقوی کو بے گناہ قرار دے دیا عدالت نے ملزموں کو چار مارچ کے لیے طلب کر لیا بات کریں گے جمال الدین جمالی ہمارے ساتھ موجود ہیں جمال بتائیے گا آجے بالکل منی لانڈرنگ کیس میں سلمان شہباز اور تاہر نقوی کے حوالے سے ایف آئے نے ریپورٹ جمع کرائی تھی جس میں ایف آئے کے جانب سے ان کو بے گناہ قرار دیا گیا تھا اور ان کو خانہ نبر دو جو ہے چلان کا اس میں رکھا گیا تھا اس پر عدالت نے قرار دیا کہ وہ ایف آئے کی جو ریپورٹ ہے اس کے پابند نہیں ہے عدالت اور ایف آئے کی جانب سے ان کو بے گناہ قرار دینے کے حوالے سے بھی عدالت نے بہت سارے سوالات اٹھائے اور یہ کہا کہ یہ موجودہ تفتیشی آفیسٹ نے سابقہ جو اس کیس کے تفتیشی افسران تھے ان کی ریپورٹ کو بھی نہیں دیکھا اور ان کو بے گناہ قرار دے دیا ہے عدالت نے سلمان شہباز کی جو ابوری زمانت کی درخواست انہوں نے گزشتہ دنوں واپس لے لی تھی اس کے بعد اب وہ عدالت میں آئے تھے اس کے باوجود دی عدالت نے اب ان کو دوبارہ زمانتی میں چل کے جمع کرانے کا حکم دیا ہے اور بطور ملزم بھی طلب کر لیا ہے اس سے قبل عدالت نے ان کو بطور ملزم طلب نہیں کیا تھا ان کا چلان جو ہے جمع ہونے کے بعد آج ان کو پہلی بار بطور ملزم طلب کیا ہے عدالت نے قرار دیا کہ سلمان شہباز اور طاہر نکوی کے حوالے سے جو ایف اے کی رپورٹس ہیں اس میں بہت سارے لوپ کھولد ہیں اور عدالت نے کہا کہ تفتیشی افسران نے گواہان کے بیانات کو دیکھے بغیر جلد بازی میں ان کو بے گناہ قرار دے دیا ہے ریکارڈ پہ شواہد موجود ہیں عدالت اس معاملے کو دیکھے گی اور مزید کاروائی جو ہے اس حوالے سے چار مائج تک موکر کی گئی ہے جی ٹھیک ہے جمال بہت شکریہ آپ کا عمران خان کا خواج آصف کے خلاف دس عرب روپے حد تک عزت پر ہرجانے کا کیس خواج آصف کے وکیل نے عمران خان پر جراح مکمل کر لی عمران خان نے شاکت خانم ہسپتال کی رقم سے سرمایہ کاری کیجانے کا اعتراف کر لیا کہا خواج آصف کو لیگل نوٹس بھیجنے تک سرمایہ کاری کی رقم واپس نہیں آئی تھی عمران خان نے کہا کہ شاکت خانم ہسپتال کی سرمایہ کاری پونزی سکیم نہیں ہمیں ہمارا پیسہ واپس مل گیا تھا پی ٹی آئی اور شاکت خانم کو ملنے والی ڈونیشن جائز ذریعے سے ہے یا نہیں جائزہ لینے کا میکنزم نہیں عمران خان کے عدالت سے جلد کیس کا فیصلہ کرنے کی استدھا ایڈیشنل سیشن جج نے کہا کہ میں کوشش کروں گا کیس جلد ختم اور فیصلہ ہو چیئرمن تحریک انصاف ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں بیش ہوئے کیس کی مزید سماعت چار مارچ تک ملتوی پی ٹی آئی رہنما شہباز قلق پر پرتر جورم آئیت کرنے کے لیے ستائیس پروری کی تاریخ مقرر کی گئی ہے اداروں میں بغاوت پر اقسانے کے مقدمے میں شہباز قلق کی بریت کی درخواست مسترد کر دی گئی اسلام آباد کی مقامی عدالت میں ایڈیشنل سیشن جج تاہیر عباس سپرہ نے درخواست پر پیسلہ سنا دیا پی ٹی آئی رہنما شہباز قلق پر پرتر جورم آئیت کرنے کے لیے ستائیس پروری کی تاریخ مقرر کی گئی ہے اداروں میں بغاوت پر اقسانے کے مقدمے میں شہباز قلق کی بریت کی درخواست کو مسترد کر دیا گیا ہے اسلام آباد کی مقامی عدالت میں ایڈیشنل سیشن جج تاہیر عباس سپرہ نے درخواست پر فیصلہ سنا دیا پیپلز پارٹی نے ایمکیم کے ساتھ کراچی میں نئی ہلکہ بندیوں پر اتفاق کر لیا ہے ذرائع کے مطابق ایمکیم پاکستان کل دھرنا نہیں دے گی پیپلز پارٹی نے ایمکیم سے رابطوں کی تصدیق کر دی ہے ایمکیم کا وفت جلد وزیرالہ ہاؤس پہنچے گا پیپلز پارٹی نے ایمکیم کے ساتھ کراچی میں نئی ہلکہ بندیوں پر اتفاق کر لیا ہے ذرائع کے مطابق ایمکیم پاکستان کل دھرنا نہیں دے گی پیپلز پارٹی نے ایمکیم سے رابطوں کی تصدیق کر دی ایمکیم کا وفظ جلد وزیراعلا ہاؤس پہنچے گا ابھی آپ کو برہ راستے چلیں گے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم الرحمان کارکنوں سے خطاب کر رہے ہیں وہ دن کمام پارٹیوں کے لوگ جو الیکشن نہیں چاہتی تھی جماعتیں ان کے ورکر پریشان تھے کہ یہ کیا تماشا ہو رہا ہے اور پھر اتنی سادشیں کی گئیں کہ الیکشن سے تین دن پہلے ایک نوٹیفکیشن واپس لیا گیا اور یہ کہا گیا کہ الیکشن نہیں ہوگا اس وقت چیف الیکشن کمیشنر نے اپنا رول ادا کیا ہم نے اس کو اپریشیٹ کیا اور انہوں نے اس کو مصرک کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن اپنے وقت پر ہوگا پھر سادشیں ہوئیں اور وہی سادشیں ہوئیں جو اس وقت ہو رہی ہیں اس وقت بھی گورنر صاحب بہدر آباد میں موجود ہیں اور سادشیں ہو رہی ہیں اس وقت بھی گورنر ہاؤس میں سادشیں ہو رہی تھی اس وقت بھی گورنر ہاؤس میں سادشیں ہو رہی تھی اور کہا گیا کہ آرڈیننس کے ذریعے سے الیکشن کو ملتوی کروایا جائے گا ایک جماعت اسلامی تھی ہم نے کہا تم آرڈیننس لاؤگے ہم آرہ گھنٹے میں الیکشن کمیشن میں پہنچیں گے اور اس آرڈیننس کو تمہارے مو پر مار دیں گے تمہیں الیکشن چرانا پڑے گا یہ جماعت اسلامی تھی یہ آپ کارکنان تھے یہ کراچی کے عوام تھے جو ہماری پشت پر کھڑے ہیں جو چاہتے تھے کہ یہاں مہر منتخب ہو جو چاہتے تھے یہاں پر یوسیوں کا نظام ہو ٹاؤنز کا نظام ہو ہمارے مسئلے حال ہو اور اس کے نتیجے میں پھر بلا آخر الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا کہ الیکشن ہو رہا ہے آپ نے فیصلہ کیا آپ نے اپریشیٹ کیا حالانکہ آپ نے تین مرتبہ الیکشن ملتوی کیا ایف آئیے دفاتر کو کل ادم تنظیم کے ٹارگٹ کرنے کا خدشہ ہے ڈی جی ایف آئیے نے تمام زونر ڈریکٹرز کو ہدایات جاری کر دی ہیں مراسلے کے مطابق کل ادم تنظیم ایف آئیے دفاتر اور پولیس ٹیشنز کو ٹارگٹ کرنا چاہتی ہے ایف آئیے دفاتر کو کل ادم تنظیم کے ٹارگٹ کرنے کا خدشہ ہے ڈی جی ایف آئیے نے تمام زونر ڈریکٹرز کو ہدایات جاری کر دی ہیں اور مراسلے کے مطابق کل ادم تنظیم ایف آئیے دفاتر اور پولیس ٹیشنز کو ٹارگٹ کرنا چاہتی ہے ایف آئیے دفاتر کو کل ادم تنظیم کے ٹارگٹ کرنے کا خدشہ ہے ڈی جی ایف آئیے نے تمام زونر ڈریکٹرز کو اس حوالے سے ہدایات جاری کر دی ہیں گورننس سندھ کامنان ٹوسوری کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں مکم پاکستان ایک بڑی سیاسی جماعت ہے ایک حقیقت ہے اور ہم نے اس کو مانتے ہوئے الیکشن کمیشن کو یہ خط لکھ دیا تھا اور نوٹیفیکیشن بھی کر دیا تھا نوٹیفائی ہو گیا تھا کہ یہ 53 ہلکوں میں دوبارہ کی جائے گی ہلکے بڑھائے جائیں گے لیکن کسی بھی وجہ سے الیکشن کمیشن نے یہ بات نہیں مانی اور انہوں نے پھر اس الیکشن کا انعقاد کرا دیا جس پر کراچی کی عوام نے بھی سوالیہ نشار اٹھایا ہے اور مختلف آرگنائزیشنز جو یہاں کام کر رہی تھی الیکشن میں ووٹنگ تناسب کے حوالے سے انہوں نے بھی اس بات کو ہر جگہ پر میڈیا کے سامنے اجاگل کیا کہ بہت جگہوں پر تو نہ ہونے کے برابر تھا گوٹرز کا تناسب تو ان سب باتوں کو لے کر ایمکی ایم پاکستان نے یہ ریسائٹ کیا تھا کہ وہ کل ایک دھرنا دینے جا رہے ہیں میں نے خالد بھائی کے سامنے اور رابطہ کمیٹی کے موززین کے سامنے یہ بات رکھی یہ درخواست رکھی کہ ایک ایسی جو ایکسسائز ہے جو پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کے پوزیٹیف ایمیج کیلئے کی جا رہی ہے تو اس میں اگر کل کا دھرنا سٹارٹ ہوتا ہے اور غیر مہنے مدد کے لیے ہے تو اس سے ہو سکتا ہے کہ کوئی افیکٹ پڑے اور جو انٹرنیشنل میڈیا آیا ہوا ہے پاکستان کراچی خاص طور پر تو اس کا کوئی نیگیٹیف ایمپیکٹ لے پاکستان کے لیے حالانکہ پہلے بھی بہت ساری سیاسی جماعتوں کے سامنے یہ بات رکھی گئی تھی جب چائنہ کے پریزیڈنٹ آ رہے تھے لیکن انہوں نے تو اس بات کو نہیں مانا اس کو ریفیوز کیا لیکن میں نے خالد بھائی کے سامنے یہ درخواست رکھی ہے وفاق کی طرف سے ہماری پاک پہلیہ کی طرف سے بھی کہ اس کو آپ کنسیڈر کریں اور میں سمجھتا ہوں جو بھی مذاکرات کرنے ہیں یا نہیں کرنے ہیں پیپس پارٹی سے وہ ایمکی ایم اور اس کی رابطہ کمیٹی کی سبابدید ہے لیکن اس حد تک کہ چودہ تاریخ تک یہ امن ایکسیسائز چل رہی ہے میری یہ درخواست تھی اور وفاق کی طرف سے کہ اس کو فیلحال موخر کیا جائے تاکہ کوئی ایسا پوائنٹ یا ایشو کسی کو نہ ملے پاکستان کے خلاف کہ جی پاکستان میں اتنی بڑی دنیا بر سے پہریہ اور مندومین موجود ہیں لیکن ایک پولٹیکل پارٹی جو ہے وہ ایک دھرنا دے رہی ہے تو باقی بات خالد بھائی کریں گے میں نے ان کے سامنے یہ درخواست رکھی تھی یہ بہت بہت شکریہ آپ سب کے علمے ہیں کہ ہماری دلزندگیوں کا مقصد اور اس پوری جد و جہد کی بنیاد اسی ترجیب ہے کہ سب سے پہلے پاکستان اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے پاکستان بھی سب سے اہم بات اس شہر کے حوالے سے کہ جس کی وجہ سے جو آج بھی یہاں سے سیاسی اور اقتدار کا حکومت کا دارالخلافہ کیپٹل کی شفٹ ہونے کے باوجود آج تک کراچی پاکستان کا اقتصادی معاشی سنتی تجارتی کاروباری اور نظریاتی کیپٹل ہے اس کی امن کے ساتھ اس کی ترقی کے ساتھ اس کی خوشحالی کے ساتھ براہ راست پاکستان کا استحقام اور پاکستان کے استحقام کی زمانت اس سے واپستہ ہے ہم جو انہوں نے بات کی ہے ہم ایسے تمام معاملات پر ہم نے اپنے تمام سیاسی مفادات جو کہ ہیں بھی نہیں ہمارے وہ عوام جس کے لیے ہم یہ جد و جہد کر رہے ہیں ہم نے پاکستان کے خاطر قدم قدم پر بار بار اپنے حق سے بدز بردار ہو کر پاکستان کو آگے رکھا ہے آپ تاریخ بھی دیکھ لیجئے کہ بہت سے لوگوں نے یہ دیکھتے ہوئے بھی کہ اسلام آباد نے بڑا آہم غیر ملکی دورہ ہو رہا ہے سربران کا اپنے دھرنے کو کسی بھی صورت پاکستان کی قیمت پر بھی اس دھرنے کو انہوں نے ڈلے نہیں کیا تھا موقع نہیں کیا تھا تبدیل نہیں کیا تھا ہم پھر پاکستان اور پاکستان کی محبت کے خاطر یہ قربانی دینے کو تیار ہیں لیکن یہ یہ بات یاد رکھی جائے کہ جو ہمارا مطالبہ ہے یہ ایم کی ایم کا مطالبہ نہیں ہے اس شہر کا حق ہے جس پر بات کر رہے ہیں جب پاکستان پیپس پارٹی نے اپنا یہ اختیار استعمال کر لیا اور یہ بات ہماری مان لی اور ٹین ون کا اجراء کر دیا تو اس کے بعد الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اور دوسرا آپشن نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ نئے سرے سے اسرے نو حلقہ بندیا کرتی کراچی میں ہماری یہ بات بھی مان کر یہ ہمارا موقع درست الیکشن کمیشن سپریم کورٹ ہائی کورٹ کسی نے میں ہمارے اس موقع کو غلط نہیں ثابت کیا ہے یہ غلط نہیں قرار دیا ہے کہ کراچی میں جو یوسی کی حلقہ بندیاں ہوئی ہیں بلدیاتی حلقہ بندی ہوئی ہیں وہ بدنیانتی بھی پہتی وہ تھی مبلی وہ غلطی ہوئی ہے یا جان بوجھ کر کے کی گئی ہے کراچی کی میں کراچی کی موجودہ جو آبادی ڈکلیئر کی گئی ہے اس لحاظ سے کم سے کم ایک سو تین سے ایک سو دس یوسی کم کیے اور جب مذاکرات ہوئے تو ہم نے کہا کہ باٹم لائن یہ کہ آپ کو کم سے کم تہتر سیٹیں تہتر یوسی کی حلقہ بندیوں میں کے ذریعے اس میں اضافہ کیا جانا چاہیے پاکستان پیپوس پارٹی نے تریپن تک کیلئے تیاری کر لی تھی انتخابات کرا دیئے گئے اس کے باوجود وہ انتخابات جو ہر لحاظ سے غیر قانونی غیر آئینی تھے الیکشن کمیشن کے تمام جو اس کے قوانین اس کی خلاف تھے جو قومی آئین کی خلاف تھے تو ہم اس کے باوجود اگر ہم نے ہمارا مقصد اس مطالبے کی پیچھے اپنا میر لانا ہوتا تو اس انتخابات کے بعد ہم یہ مطالبے کو دھراتے نہیں ہمارا یہ مطالبہ کراچی کا حق کراچی کو واپس دلانی کے لیے تھا حیدر آباد کراچی میں ڈسٹرک کاؤنسلز کو زبردستی شامل کر دیا گیا پورے سندھ میں کہیں نہیں کیا گیا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انتظامی ضرورت تھی یہ کسی کی سیاسی ضرورت ہو سکتی ہے تو اسی لیے ہم نے یہ مطالبہ دوبارہ رکھا تھا اس پہ بات بھی کی تھی سنجیدگی نہیں دیکھ کر تو ہمیں یہ ایک انتہائی اقدام اٹھانا پڑ رہا تھا ہم آپ یہ بات مان بھی لیں تو ہم اس اپنے مطالبے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں اور یہ قدم جو ہم نے اٹھایا انتہائی بہت مجبوری میں اٹھایا تھا ہم اس شہر میں دھرنا دینا اگر کسی کا سب سے زیادہ حق ہے تو ہمارا ہی ہے لیکن ہم نے اس حق کو سب سے کم استعمال کیا ہم آپ کی کہنے پہ ابھی رابطہ کمیٹی بیٹھے گی انشاءاللہ ہم نے کبھی بھی وفاق کو اور اداروں کو قوم کی سلامتی کو قوم کی ضرورت اور مفاد پر کوئی ہی درجی دیئے اپنے سیاسی ضروریات کو نہیں اپنے ناروں کو نہیں ہم آپ کی بات انشاءاللہ رابطہ کمیٹی آج بیٹھ کے اس کی کوئی نہ کوئی شکل نکالے گی لیکن یہ بات بڑی وضحات سے وفاق تک بھی اداروں تک بھی ریاست تک بھی پاکستان کی حکمرانوں تک بھی وفاقی حکومت تک بھی صوبائی حکومت تک پہنچنی چاہیے کہ اس مطالبے سے دزبرداری کسی طور پر میں ممکن نہیں ہے الیکشن میں تو ہم نے کرتی تھی دزبرداری اور آج نہیں تو کل آہ پاکستان نیوی کی جیسی ہی آہ یہ جو امن کی کانفرنس ہے اور جو اس پہ مشک ہو رہی ہے اس کے بعد اہم کیم بھرپور طریقے سے اس قدم کو دوبارہ اٹھانے کا حق رکتی ہے اس کی تاریخ کا ہم فیصلہ کر لیں گے آہ زمنی انتخابات بھی سر پہ ہیں تو ہو سکتا ہے ہماری ٹائمنگ کی ترجیات مختلف ہوں اور آہ ابھی ہم بیٹھ کے آپ کو اس حوالے سے اپنا حتمی فیصلہ بتا دیں گے لیکن آپ سب جانتے ہیں جو یہ لوگ کھڑے ہیں جو پاکستان کے آہ کی عوام کیا وہ طبقہ ہے جس کی حب الوطنی کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا کوئی سوال نہیں کر سکتا جو ٹیکس دینے سے لے کر اس محنت کرنے تک اور جب جب پاکستان کی جمہوریت کو آہ اور حکومتوں کو بنانے کے لیے ہماری ضرورت پڑی ہے تو ہم نے قربانی دی ہے تو انشاءاللہ ہم آپ کو اپنے فیصلے سے آگا کر رہے ہیں تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ ہم انشاءاللہ ایسی کوئی رکاوٹ ڈالنا نہیں چاہیں گے اور اپنا کردار ادا کریں گے لیکن یہ مطالبہ یہ پہنچائیے کا بات ہماری جی بلکل کہ یہ اینکیم کی ضرورت نہیں کراچی کی بھی ضرورت نہیں یہ پاکستان کی جمہوریت اور پاکستان کے وقار کی بات بھی ہے بہت بہت شکریہ یہ آپ کا بہت شکریہ خالد بھائی کہ آپ نے اس بات کو کنسیڈر کیا اور آپ کا کمیٹی سے بیٹھ کر آپ فیصلہ بھی کریں گے آہ کیونکہ ظاہر ایک ایسی کانفرنس اور نیوی کے عالی حکام جو ہیں بہریہ کے انہوں نے رابطہ کیا اور آپ تک یہ پیغام آہ پہنچانے کا کہا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا فیصلہ ہمیشہ سے جیسے پاکستان کے حق میں رہا ہے تو یہ بھی انشاءاللہ تعالی آپ کی طرف سے ایک پوزیٹیو ہوگا شکریہ آپ کا بات سام آپ وفات کے نمائندے ہیں آپ کی جماعت پر ہمیشہ جو ہے وفات اور اس خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ شک کی نگاہ سے دیکھتی رہی ہے اور شاید دیکھتی بھی ہے تو وہ شک کی نگاہ کو ختم کرنے میں آپ نے پھر کیا کردار آدھا کیا ایمکیم کے دفاتر کا مطالبہ بھی جو معاہدہ ہوا تھا اس میں شامل تھا اور وہ مطالبہ بھی ایمکیم کا ہے کیا اس والے سے بھی کوئی کردار آدھا پتہ کریں دیکھیں ہمیشہ سے تاریخ گواہ ہے کہ جس پہ زیادہ شک ہوتا ہے پیار بھی اسی سے ہوتا ہے تو پیار پاکستان کے ساتھ ہے اور ہمارا پاکستان کے ساتھ ہے دفاتر کی جان تک آپ نے بات کی جو ہمارا ایگریمنٹ جب میں خود رابطہ کمیٹی کا ایسا تھا مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ خالد بھائی نے ہمیشہ جب بھی مذاکرات ہوئے ہیں تو مسنگ پرسنز کے حوالے سے اور دفاتر کے حوالے سے یہ پہلا پوائنٹ رہا ہے اور آج بھی جہاں جہاں اس بات کو کیا جاتا ہے اسی میں یہ پات پہلے رکھی جاتی ہے کہ جو مسنگ پرسنز ہیں اور آفیسز جو ہیں وہ ہمارا پہلا مطالبہ ہے اور اس کے بعد ہی دوسری کوئی بات کی جاتی ہے دورہ صاحب یہ فرما دیگا کہ ایت شہر گورنر صاحب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بار بار کمپرومائز آپ لوگوں کی طرف سے ایم کی ایم کی طرف سے کیا جا رہا ہے اگر دھرنے کی بات کر لیں اور جو بہریہ کی مشکے ہو رہی ہیں تو آج جماعت اسلامی نے بھی تو اعتجاج کے الیکشن کمیشن کے ذکتر گر گمارا ہے ان کو تو کمپرومائز کرنے کا نہیں کیا گیا تو یہاں کمپرومائز کسی دباؤ کے تحت ہو رہا ہے یا کوئی اور پات نہیں ہے اور وہ اعتجاج اب دھرنے میں تبدیل ہو گیا ہے دیکھیں جیسے خالد بھائی نے کہا اور میں نے بھی آپ کو بتایا کہ جماعت اسلامی تو پھر یہاں ایک جس طرح سے ان کی پوزیشن ہے آپ سب کے سامنے لیکن جو ایک بہت بڑی سیاسی جماعت اپنے آپ کو پاکستان کی کہتی ہے اور کہتی تھی جب انہوں نے ایک ایسے برادر ملک جس کے اوپر ہم بہت ڈیپینڈ کرتے ہیں چائنہ اس کے پریزیڈنٹ کا دورہ ملتوی کروا دیا لیکن اپنا دھرنہ ختم نہیں کیا تو اس پوری بات جماعت کا اگر آپ جز نکالیں تو خالد بھائی کی طرف سے یہی بات تھی کہ ہمیشہ محبب الوطنی اور پاکستانیت اور پہلے پاکستان کا ثبوت اسی جماعت نے دیا ہے اور آج بھی یو سٹوڈیا سے پر وقت اتنا ہے کسی بھی خبر کی تفسیق لیے ویزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ